ہائے ایوری بڈی ہمارا آج کا ٹاپک ہے ویٹریو لیج یعنی کہ ویٹریو لیج یا ایسیڈ اٹیک بھیس ککا جاتا ہے یعنی کہ جب کوئی انسان کسی دوسری انسان کے اوپر کوئی تیزاب یعنی کہ کوریسیو ایسیڈ یا الکیلی جو ہے وہ ہیکتا ہے تو اس چیز کو ہم ویٹریو لیج کہتے ہیں اور خاص طور سے اس میں جو استعمال کیا جاتا ہے وہ ایزیلی ایویلی بل جو میٹریل ہوتا ہے جیسے آپ کا ایچ ٹو ایسف ہو رہا ہے یعنی کہ سلفری گسیڈ ہے اس کا عام طور پر جو ہے وہ آپ کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے اس کے پیچھے جو ہے وہ مقصد ہوتا ہے یا تو جیلیسی ہو کوئی یا پھر جو ہے اس سے دوسری انسان سے کوئی بدلہ لینا ہو یعنی کہ ریوینج ہو تو اس مقصد سے جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے کس لیے تاکہ جو ہے اس کو بدصورت بنایا جا سکے اور کہیں کہیں پر آنکھوں کی روشنی تک پھن جاتی ہے تو ان مقصد سے جو ہے اس کو گم بھی پھوٹ پہنچانے کے مقصد سے اس کو انجر کرنے کے مقصد سے اس کو یہ کام کیا جاتا ہے اب اس میں خاص طور سے میں نے آپ کو بتایا کہ کونسی چیز استعمال کی جاتی ہے وہ چیز جو ایزیلی ایویلی بل ہو جیسے آپ کا ایشٹرس آفور ہے یعنی کہ سلفری کے سیڈ جو ہے وہ آپ کو اور سے اس کو میں استعمال کیا جاتا ہے اس کو پہچانتے کیسے ہیں سائنین سیمٹمز کیا ہیں اس کے کس طرح سے آپ پہچانیں گے کہ یہ ویٹیو لیج کا کیس ہے تو یہ دیکھیں سب سے پہلی چیز تو اس پیشنٹ کو بہت زیادہ جلن تو ہوگی ہی اس کے علاوہ جو اس کی سکین ہے وہ ڈسکلیرشن ہو جائے گی اس کے کپڑوں کے اوپر بھی چکے اس کی چیٹے آئیں گی تو وہ بھی ڈسکلیرڈ ہوں گے اگر ایکسٹرس آفور کا استعمال کیا گیا ہے تو وہاں کی سکین جو ہے وہ براؤن یا بلیک کلر کی ہوگی کپڑوں پر بھی اسی طرح کا استعمال آئے گا اور اگر اس کے اوپر نیٹرک ایسیڈ کا اٹیک ہے تو اس کی سکین جو ہے وہ ییلو کلر کی ہوگی اور کپڑوں پر بھی ییلو ڈسکلیرشن جو ہے وہ آپ کا دکھائی دے گا اور اگر اس کے اوپر جو استعمال ہے اس کا ایکزامین کیا جاتا ہے تو وہاں پر کیمیکل کی پرجنس ملتی ہے اور وہاں پر جو چہرے پر جو بدصورتی آئی ہے وہ ایسا لگتا ہے جیسے ٹریکل مارک جو ہوتے ہیں جیسے شہب جو ہیں آپ دیوار پہ لگائیں تو وہ دیچے ٹپکتا آتا ہے بلکل اسی طرح سے چہرے کی جو سکین ہے وہ لٹک پی چل جاتی ہے جھریاں پڑ جاتی ہیں اسکار بن جاتا ہے تو اسی کو ٹریکل مارک کہا جاتا ہے تو وہ چیزیں جو ہیں اس میں دیکھنے کو ملتی ہیں ٹریٹمنٹ اگر کبھی ایسا ہوتا ہے اور آپ کے پاس ایسا تو پیشنٹ آتا ہے تو آپ کو ٹریٹمنٹ کیلئے سب سے پہلے کیا کرنا ہے تو آپ جو ہیں سب سے پہلے اس ایریے کو پانی سے تقریباً پندرہ میٹ تک اچھی طرح سے واش کریے اور اس کے ساسا کہیں سے سابون سے یا سوڈیوم کاربونیٹ یا پورٹیشن کاربونیٹ کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے واش کریے اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد اس کے اوپر میگنیسیم اکسائیڈ یا کاربونیٹ کا ٹھک پیسٹ جو ہیں وہ لگا دیجئے اور اگر کوئی وہاں ایریہ ہے تو وہاں پر آپ انٹی وائٹک کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر اس میں آنکھیں انگول ہو گئی ہیں تو آنکھوں کے انگول ہونے پر وہاں پر بھی آپ آنکھوں کو پانی سے بہت اچھی طرح سے تقریب پندرہ میٹ تک واش کریں گے اس کے بعد بائی کاربونیٹ سولوشن سے آنکھوں کو ایریگیٹ کریں گے اور ایریگیٹ کرنے کے بعد اولیو اویل یعنی کہ زیطول کے تیل کی کچھ بوندے آنکھوں کے اندر ڈال دیجئے گا اور اگر وہ نہیں ہیں تو کوئی بھی انٹی وائٹک آئی وانٹمنٹ جس میں سٹریڈ ہو تو وہ بھی اس کو ریلیف کرانے میں بہت زیادہ ہیلپفل ثابیت ہوتا ہے تو اس طرح سے آپ جہاں اس پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک vitriolage یعنی کہ vitriol thawing یا acid attack اس میں سے کوئی بات اگر سمجھ میں نہیں آئی ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں اور اگر ہمارا آئی ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے تھنکس